فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد سچ نیوز کے بڑا لخوامی خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے شروعات کریں گے بڑی خبر سے یوکی کی ایک عدالت نے جاسوسی اور انٹلیجنس دستاویزات شائع کرنے کے الزام میں امریکہ کو مطلوب ویکی لیکس کے فاؤنڈر جولین ایسنگے کو حوالے کا حکم دیا ہے اگر اس حکم پر عملدار ہوتا ہے تو ایسنگے کو ون سیونٹی فائز سال کی سزا ہو سکتی ہے یوکی کی عدالت سے اس حکم کے بعد امریکہ کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک کی خوفیہ معلومات کو عام کرنے سے ویکی لیکس کے فاؤنڈر جولین ایسنگے کی مشکلات میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے امریکہ میں دیر دردن سے زیادہ کیسز کے بعد دوہزار دس میں جولین کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کے بعد جولین کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا تھا جولین کو یوکی سے امریکہ کے حوالے کرنے کی مسسل کوششیں کی جا رہی تھی اب یوکی کی ایک عدالت نے جولین کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا ہے اگلی خبر پاکستان سے جہاں کے زلے دادو میں مہار شہر کے خریب فیض محمد گاؤں میں آگ لگنے سے نو بچے حلاق اور بیس دیگر زخمی ہو گئے آگ ایک جھوپڑی کے کچن میں لگی اور تیجی سے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی تھوڑی ہی دیر میں آگ نے تقریباً پچاس سے زیادہ گھروں کو اپنی زد میں لے لیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے سے تقریباً دیر سو بھیڑ بھکڑی بھی مر گئے دادو کے ایس پی عرفان علی سامو نے نو افراد کی موت کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ تمام لاشوک کو پوسٹ موٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے اگلی خبر سری لنکا میں جاری اتجاج کو لے کر سری لنکا میں موشی بھوران کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولس کی فائرنگ سے ایک شخص علاق جبکہ چوویز دیگر زخمی ہو گئے اے اف پی کے مطابق نائنٹین فورٹی ایڈ میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سری لنکا اس وقت بدترین موشی بھوران کا شکار ہے دو کڑور بیس لاکھ افراد کے ملک میں لوگوں کو بجلی کی تیویل بندش کے ساتھ ساتھ روز مرہ کی ضروری چیزوں جن میں پیٹرول، گیز، ڈیزل اور دوائیں شامل ہیں کی کمی کا سامنا ہے مظاہرین حکومت سے ریزائن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں پولس نے کولمبو کو کینڈی شہر کے جوڑنے والی سڑک اور ریلوی لائن کو بلوک کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کی پولس کے مطابق ریمبو خانہ شہر میں مظاہرین ایک آئل ٹینکر کو آگ لگانے والے تھے جب پولس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کا استعمال کیا پولس ترجمان کے مطابق منتشر ہونے کے بجائے انہوں نے پھتر پھینکے شروع کر دیئے اور ایک موقع پر پولس نے ان پر فائرنگ کی اس کے بعد علاقے میں کرفیول لگا دیا گیا سری لنکا میں تیل کی خیمت میں ساٹھ فیصد سے زیادہ اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا اور یہ بھی ایک ایسا ہی مظاہرہ تھا بات کریں گے فلسطین کی جہاں پر اسرائیلی فوج نے قبل اول کی بھیرومتی پر احتجاج کرنے والی سترہ سالہ لڑکی کو فائرنگ کر کے حلاخ کر دیا فلسطینی ذرائع کے مطابق مغربی کنارے میں یہودی فوج کی کاروائی میں دو فلسطینی زخمی بھی ہوئے دوسری جانب کوئت میں یک فور الخدس نے الارادہ سکوئر پر ایک احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا احتجاج میں مجید اقصہ میں موجود فلسطینی نمازیوں کے ساتھ ازارائی یق جہاتی اور نمازیوں کے خلاف اسرائیلی ظلم کی مضمت کی گئی کوئت اور فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے یق جہاتی جلوس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور فلسطینی مضمت کے ساتھ یق جہاتی کے نارے لگائے اس موقع پر مظاہرین نے اسرائیل کے کیپٹل تل عبیب میں ہونے والی مضمتی کاروائیوں کی تحسین کی مظاہرے میں شریک افراد نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مزید اقصہ کے لیے جان خربان کرنے کے نارے درز تھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم نہ انسافی اور ظلم کو مسترد کرتے ہوئے فلسطینی قوم کی ہمایت میں کھڑے ہیں دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز بس کمی سچ تحسین کی جاننے کے لیے دنیا کی موسیقی موسیقی